بسم اللہ الرحمن الرحیم خلقتکم للبقا لا للفنا میں نے تمہیں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا میرے اور آپ کے عزیز جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ فنا نہیں ہو رہے ہوتے ہیں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں حیات دے زندگی دے مگر کمال یہ ہے کہ وہ حیات پھر حیاتِ طیبہ ہو جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہو جو زندگی وبالِ جان ہو معاشرے پر بوجھ ہو سماج کے لیے مسیبت آور ہو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں دو ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نہیں ہے تربیت کر سکتے ہو تو دس بھی کم ہے اور تربیت نہیں کر سکتے ہو تو ایک بھی زیادہ ہے یہ بات معاشرے کو کوئی حیوان پال کے تو نہیں دینے معاشرے کو انسان پال کے دینے معاشرے کے حوالے انسان کرنے تو حیات اگر کسی کے لیے مفید نہ ہو کسی کے لیے فائدے مند نہ ہو تو وہ حیات تو ہے حیاتِ طیب نہیں ہے کیا کریں کہ حیات حیاتِ طیب ہو جائے اگر میرے اور آپ کے معاشرے میں کوئی ایک شخص امام بارگاہ بنا دے تو اس کی حیات طیب مسجد بنا دے تو حیات طیب ہسپٹل بنا دے تو اس کی حیات طیب روڈ رستہ بنا دے اسکول کالج بنا دے تو اس کی حیات طیب یعنی کوئی ایک کام نیکی کا کر دے جو کسی کے کام آئے تو اس کی حیات حیاتِ طیب یعنی اب وہ مر بھی جائے گا تو مرے گا نہیں وہ زندہ رہے گا ہمارے درمیان رہے گا ایک امام بارگاہ بنانے والا تو باقی رہے جس نے کربلا میں جان دے کے انسانیت بچائی ہوگا اس کی طیب حیات کس درجے کی ہوگی تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح تم زندہ رہو تمہاری حیات یعنی بارگاہ